الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سیکنڈ چپٹر کی طرف واپس چلیں گے اور اس کے جو ٹاپکس رہ گئے تھے ان کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تو اگلا ہمارا ٹاپک تھا حقوق العباد حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق عباد عبد کی جمع ہے عباد کا واحد عبد ہے عبد سے مراد بندہ یا غلام ہے تو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق اسلام میں حقوق کو دو درجوں میں تقسیم کر دیا گیا حقوق اللہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حقوق العباد اس کے بندوں کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور جب وہ ایسا کریں تو بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں اور اسی طرح کچھ بندوں کے حقوق ہیں تو شرک نہ کرنا نماز، روزہ، حج اور زکاة یعنی کہ تمام کا تمام عقیدہ اور تمام کی تمام عبادات جو ہیں یہ حقوق اللہ میں شامل ہوتی ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو عبادات دین کا صرف ٹونٹی پرسنٹ ہیں دین کا باقی ایٹی پرسنٹ حقوق العباد ہے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد پر بہت زور دیا یہاں تک کہ فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ خَرَابِي ہےُن نمازیوں کے لیے الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے علماء نے کہا کہ نماز بھولنے سے ایک مطلب یہ ہے کہ اسے یاد ہی نہیں کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے یاد ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو وہ بالکل آخری وقت میں جا کر نماز پڑھتا ہے یعنی گویا اسے احساس ہی نہیں کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے یا نہیں تیسرا یہ کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے چاہے وہ وقت پر نماز پڑھ رہا ہے لیکن اسے یہ خیال نہیں کہ وہ نماز کیا پڑھ رہا ہے وہ نماز میں کھڑا تو ہوا ہے وہ نماز میں کلمات ادا تو کر رہا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کا ذہن کسی اور طرف ہے اور چوتھی یہ چیز کہ وہ حقوق اللہ تو پورے کر رہا ہے نماز تو بقائدگی سے ادا کر رہا ہے عبادات تو کر رہا ہے لیکن حقوق العباد میں کمی کر رہا ہے کہ جس کا درس اسلام نے جس کا درس عبادات نے دیا تو گویا جو نماز حقوق العباد کا درس دے رہی ہے اگر انسان وہ نماز پڑھ رہا ہے اور حقوق العباد پورے نہیں کر رہا تو گویا وہ اپنی نماز کو بھولا ہوا ہے تو آج ہم پیج نمبر 34 سے والدین کے حقوق یا اولاد کے فرائز پڑھیں گے والدین کے حقوق اولاد کے فرائز ہیں حقوق حق کی جمع ہے اور یہ رائٹس کو کہتے ہیں جبکہ فرائز فرض کی جمع ہے اور یہ ڈیوٹیز کو کہتے ہیں ہر انسان کے اوپر اس معاشرے کو درست رکھنے کے لیے لازم ہے کہ اس کے ذمہ چند فرائز لگائے جائیں جو دوسروں کے حقوق ہوں تا کہ وہ دوسروں کا خیال رکھے اسی طرح اسلام نے بھی والدین اولاد اور ہر طبقے کے لیے چند حقوق دیئے ہیں ان حقوق کا خیال رکھنا ایک اچھے مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا اگر ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں تمہارے پاس بڑھاپے میں پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ تو انہیں اُفْ تک نہ کہو اُفْ یعنی اگر وہ آپ کو کوئی کام کہیں آپ کو برا بھی لگے تو اس پر برائی کا اظہار نہ کریں وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہ انہیں جھڑکیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے اچھی عدب والی بات کریں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلْ اور ان کے لیے اپنے آجزی کے جو پر ہیں یعنی اپنے کندھوں کو جھکا دو مِنَ الرَّحْمَة رحمت میں سے وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ یعنی صَغِيرًا اور یہ دعا کرو کہ اللہ ان پر ایسے رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تو یہاں ایک نکتہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ ہم یہ آیت عموماً بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ بچوں والدین کا عدب کرو یقیناً بچوں کے لیے عدب کرنا لازمی ہے لیکن حقیقتاً یہ آیت بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے ہے کیونکہ بچے تو کسی نہ کسی طرح ڈر کر بھی والدین کا عدب کر ہی لیتے ہیں لیکن جب انسان کمانا شروع کر دیتا ہے جب اس کے پر نکل آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اب میں اپنا گھر لے سکتا ہوں اب میری بیوی ہے میرے بچے ہیں میں ان پر خرچہ کروں یا آپ کے اوپر خرچہ کروں جب یہ معاملہ آ جاتا ہے زندگی کا یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو پتا ہے کہ تمہارے پر نکل آئے ہیں اب تم اڑ سکتے ہو لیکن رحمت کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اپنے پروں کو رحمت کے ساتھ اپنے والدین کے لیے جھکا لو انہیں یہ نہ کہو کہ میں اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں تو اللہ تعالی نے والدین کے چند حقوق بیان کی اور جہاں جہاں اللہ تعالی نے والدین کا ذکر کیا وہ بلکل شرک کے بعد کیا جہاں جہاں اللہ تعالی نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا بڑے گناہوں کا ذکر کیا تو پہلے گناہوں میں شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا والدین کی نافرمانی اور ان چیزوں کو شامل کیا تو گویا والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے تو ادھر پھر اسی طرح کا پوائنٹ کہ جس طرح کا ہم نے عبادات کے معاملے میں پڑھا تھا کہ کوئی بھی عبادت ہے اس کے تین مقاصد اس کی تین اہمیتیں آپ بڑے آرام سے لکھ سکتے ہیں ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے ہر عبادت کا مقصد اللہ کی یاد کو تازہ رکھنا ہے ہر عبادت کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا ہے آپ کو کوئی اہمیت کوئی مقصد یاد نہیں ہوتا یہ تین ہر عبادت میں لکھ دیں اسی طرح یہاں حسن سلوک ہے تو بچوں ایک چیز یاد رکھو کہ یہ لفظ حسن سلوک ہے حسنو سلوک نہیں بعض بچے اس میں ادھر واو لگا دیتے ہیں اور اسے حسنو سلوک لکھتے ہیں تو یہ حسن سلوک ہے یعنی سلوک کا اچھا ہونا تو کسی کے بھی حقوق ہوں وہ والدین کے حقوق ہوں وہ اولاد کے حقوق ہوں رشتہ داروں کے ہوں ہمسائیوں کے ہوں میاں بیوی کے ہوں وہ استاد کے شاگرد کے مسافر کے کسی کے بھی حقوق ہوں اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ آپ حسن سلوک کی لکھ سکتے ہیں اور اس میں وہی آیت وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُوَ بِالْوَالِدَيْنِي احسانا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اب یہاں اکثر بچوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ احسان کیسے کر سکتے ہیں تو احسان کا مطلب ہے کہ جتنا انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا جس طرح کا سلوک کیا آپ اس سے اچھا اس سے بہتر سلوک کریں یا اگر اس طرح نہیں تو جتنا آپ کسی بھی معاملے میں کسی عام شخص کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس سے زیادہ سلوک کریں تو یہ احسان ہے اس کے بعد دوسرا جو حق والدین کا ہے وہ ہے ان کی اطاعت کرنا اور ان کی فرما برداری کرنا یعنی وہ جو بات کہیں جو معروف میں سے ہو جو اچھے کاموں میں سے ہو تو ان کو ماننا ان پر عمل کرنا یہ ان کے حقوق میں سے اور اولاد کے فرائض میں سے ہے لیکن اگر ماں باپ شرک کا حکم دیں یا کسی برے کام کا حکم دیں مثلا ماں باپ کہیں کہ جھوٹ بولو یا ایک چیز جو ہماری سوسائٹی میں عام ہے کہ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارا ہر حکم مانے اور اولاد بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے فرض میں ہے کہ ماں باپ کی ہر اچھی بری بات میں ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے تو نہیں اطاعت اور فرما برداری صرف معروف میں ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ ان کی بات نہ مانیں تو ان کو جھڑک دیں ان سے اونچی آواز میں بات کریں ان سے اچھی طرح بات نہ کریں بلکہ بڑے پیار سے بڑے عدب سے انہیں منع کریں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اس کے بعد اگلا جو ان کا حق ہے وہ ہے مالی اور جسمانی خدمت یعنی اپنے پیسوں سے بھی ماں باپ کی خدمت کرنا اور اپنے جسم سے بھی یعنی اپنی قوت سے اپنے ہاتھوں سے ان کی مدد کرنا ان کی خدمت کرنا اگر وہ کھانا نہ پکا سکیں تو انہیں کھانا پکا کر دینا اگر وہ تھک جائیں تو ان کو دبانا اس طرح کے کام جسمانی خدمت میں شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانفقتم من خیرین فللوالدین جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے تو سب سے پہلا حق اس کا ہے والدین کا چوتھا والدین کا حق ہے کہ گالی گلوچ سے پرہیز کی جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لہما اف انہیں اف تک نہ کہو ولا تنہرہما اور نہ انہیں جھڑکو وقل لہما قولا کریما اور ان کے ساتھ عدب سے بات کرو تو تیسرے پوائنٹ کے علاوہ باقی تینوں پوائنٹس میں وہی ایک آیت جو ہم نے بک سے پڑھی ہے اسی میں سے پوائنٹ نکل رہے ہیں تو آپ نے کوئسٹین کو پوائنٹس میں لکھنا ہے تاکہ ایک ایک چیز واضح اور الہدہ ہو تاکہ آپ کے مارکس نہ کٹیں پانچ فرحق جو والدین کا ہے اور اولاد کا فرض ہے وہ ہے شقت اور محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹا باپ کی طرف پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ دن میں سو مرتبہ بھی دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں خدا بزرگ و برتر اور پاک ہے چھٹا حق ہے کہ والدین کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا وَذِلْ قُرْبَا اور قرابت داروں سے تو تمام کے تمام رشتے جو آج ہمارے جڑتے ہیں سب سے پہلے ماں اور باپ سے جڑتے ہیں بیوی کے ذریعے تو بعد میں رشتے جڑتے ہیں پہلے رشتے والدین کے ذریعے جڑتے ہیں تو ان رشتوں کا بھی احترام کیا جائے اسی طرح والد کے دوست یا والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے اس کے بعد جو سب سے ضروری حق ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی زندگی میں اور والدین کی زندگی کے بعد ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کی دعا کو نقل کیا رب نغفر لی والی والدی اے اللہ مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اس کے بعد آٹھما حق جو والدین کا ہے اور جو اولاد کا فرض ہے وہ ہے وراست میں حق اگر اولاد والدین کی زندگی میں فوت ہو جائے تو والدین کو اولاد کے ترکے میں سے حصہ ملے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی تقسیم بیان فرما دی تو یہ تھا آج کا لیکچر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اولاد کے حقوق پڑھیں گے اس لیکچر میں کوئی پریشانی کوئی مشکل پیش آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں یا کالیج کے ووٹس ایپ نمبر پر یا ای میل پر رابطہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ